اسلام علیکم دوستو کیسے آپ سب خیرے سے ہوں گے دوستو آج بہت ہی امیزنگ ایک ویڈیو بنانے والا ہوں ایک انفرمیٹیو بھی ہے اور ایک جوز بھی آپ لوگوں کو بنانا سکھا ہوں گا جس کو یوز کر کے آپ اپنی سکن کو اگر آپ کی سکن پر دانے ہیں بوڑی سکن لگ دی ہے ڈارک سرکلز ہیں یا سکن کا کوئی بھی پروبلم ہے وہ آج میں آپ لوگوں سے بلکل فل اینڈ فائنل کرنے والا ہوں آپ لوگوں نے کس طرح سے اپنی سکن کو بلکل فریش بنانا ہے وہ بھی صرف اور صرف سکسٹین ہیئرز کی لڑکی جیسا دوستو بہت ہی امیزنگ چیز ہے وہ ہے دوستو یہ سٹرابریز یہ ایک ایسی چیز ہے دوستو جو آپ کی سکن کے لیے ایسی زبردست چیز ہے وائٹمن سی فرام کرتی آپ کی سکن کو جس کا جوس پی لینے سے آپ لوگوں کی سکن فیر ہوتی ہے اور آئل کے خلاف لڑتی ہے اگر آپ کا آئلی فیس ہے تو آپ کے آئل کے خلاف لڑے گی اور آپ کے فیس سے آئل کو ختم کرے گی اور آپ کو ایک نکھرتا ہوا چہرہ دے گی جو کہ آپ کی مانگ ہے دوستو اس کا جوس ہم نے کس طرح سے بنانا ہے اور کیا کیا چیزیں ایڈ کرنی ہے اور احتیاطی تدبیر سٹرابریز کے اندر کیا ہے کیا نہیں ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا دوستو سب سے پہلے آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ سٹرابریز کے اندر یہاں پر جیسے ہی آپ باہر سے لے کہیں گے تو اس کے یہاں پر ایک خاص قسم کا ییلو ییلو سا کیڑا ہوتا ہے چھوٹا سا بلکل باریک سا ہوتا ہے وہ آپ لوگوں نے دیکھ لینا ہے ٹھیک ہے کھاتے وقت احتیاط کیا کریں وہ اندر چلا گیا تو وہ بہت گندی چیز ہے خارش لگا سکتا ہے آپ کو ٹھیک ہے بہت گندی ترین خارش ہوتی ہے اس سے لگتی ہے جو کہ آپ کو پھر ڈاکٹروں اور حکیموں کے پاس جانے کا مقاوی مل سکتا ہے دوستو آپ لوگوں کو یہ ایک چینل سبسکرائب کرنا ہے نیو ٹرک فوڈ شو آپ لوگوں کو یہاں پر ہر قسم کی ہوم ریمیڈیز ملتی ہیں مزے دار کھانے دیکھنے کو ملیں گے اور آپ لوگ ان کو اپلائے کر کے بنا کر خود بھی کھائیں تو بہت اچھی آپ لوگوں کو چیز دیکھنے کو ملے گی جلدی سے جائیے اس چینل کو سبسکرائب کرئیے سٹرابریز کھانے کے ساتھ احتیاط بھی کریں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی پرابلم نہ ہو تو آئیے چلتے ہیں اس کے ساتھ ہم لوگ کیا کیا چیزیں ایڈ کریں گے اور کس طرح سے یہ ایک شیک بنائیں گے سکن وائٹننگ شیک ہے جو کہ میں بھی پیتا ہوں اور آپ لوگوں سے بھی شیئر کر رہا ہوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اتنی سٹرابریز لے لینی ہے یہ ایک باول اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے دوستو ملک جو کہ اتنی مقدار میں جتنا باول آپ کا سٹرابریز کا ہوگا اتنا آپ لوگوں نے ملک اس میں ایڈ کرنا ہے ملک ایڈ ہو گیا اس کو گرینڈر میں میں ڈال دیتا ہوں اور ساتھ اس کا جوس بھی بنا لیتا ہوں اور ساتھ میں آپ لوگوں کو شگر ایڈ کرنی ہے چینی تھوڑی سی ایڈ کریے گا زیادہ ایڈ نہیں کریں میں شگر کے بہت سا خلاف ہوں لیکن آج میں آپ کو ریکمنٹ کر رہا ہوں کہ شگر تھوڑی سی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ بہت نقصان دی ہوتی آپ لوگ تھوڑی سی یوز کر سکتے ہیں لیجئے دوستو ہمارا شیک ریڈی ہو چکا ہے بہت مزے مزے دار سا یہ ایک شیک ہے جو کہ ذاتی طور پر مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے میں اس کو بہت زیادہ لائک کرتا ہوں میرے موں میں پانی آ رہا ہے اب میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ لوگوں نے کن اوقات میں یوز کرنا ہے کیسے یوز کرنا ہے اور آپ کو فائدہ یہ کس ٹائم دیتا ہے ٹھیک ہے ہم لوگ ہوتے ہیں کہ یار جنگلیوں کی طرح جاہلوں کی طرح ہر چیز الٹ فلٹ کھاتے جاتے ہیں رات کے ٹائم ہم لوگ کے لئے جوز پی رہے ہوتے ہیں تو یہ بہت نقصان دے ہوتا ہے اور کافی ساری ایسی چیزیں ہم کھا لیتے ہیں بے ٹائم جو کہ ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہوتی ہیں ہمارا میدہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پاتا مورننگ میں نہار مو اس کو ہرگز یوز نہیں کرنا ٹھیک ہے یہ بڑی نقصان دے ہوتی ہے نہار مو خالی پیٹا کر کھائی جائے پی جائے تو آپ لوگوں نے ناشتہ کر لنے کے بعد تقریباً ایک یا دو گھنٹے کے بعد آپ لوگوں نے اس کا شیک کی لینا ہے بے شک دو گلاس پیئیں تین گلاس پیئیں آپ لوگوں کو کوئی یہ نقصان نہیں کرنے والا اس سے آپ لوگوں کا فیز دوستو میں آپ کو بڑا بول نہیں بولتا صرف اور صرف پانچ سے چھے دن ریگولر اس کو یوز کریں پھر پانچ سے چھے دنوں میں اپنا چہرہ دیکھئے گا اپنی رنگت دیکھئے گا آپ کا خون صاف ہوگا آپ کا جو بلڈ ہے وہ بننا شروع ہوگا اور آپ کا رنگ صاف ہو جائے گا کیل محاسوں کو یہ ختم کرتا ہے جتنے بھی آپ کے چہرے پر داغ دبیں ان کو ختم کرے گا انشاءاللہ اور اس کا مسلسل استعمال آپ لوگوں کے لیے رنگت اتنی وائٹ کر دے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے دوستو یہ تھی آج کی بہت امیزنگ ریمیڈی امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی جاتے جاتے دیسی ہلت ٹی وی چینل کو لازمی سبسکرائب کریے ملتے ہیں نیکسٹ اسی ایسی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ